اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن بازوہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے ناظرین کرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جہاں پر زمنی الیکشنز ہو رہے ہیں بائی الیکشنز وہاں کی تمام تر صورتحال میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج جس حلقے کی تمام معلومات میرے پاس موجود ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے پی پی دو سو چوبیس پی پی دو سو چوبیس یعنی کہ لودھنا جانگیر ترین کا گھر جانگیر ترین کا حلقہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر جانگیر ترین صاحب نے جو ہے نا وہ جن ان کے سپورٹ سے یہاں پر طریقہ انصاف کے ممبر جیتے تھے جانگیر ترین سمجھئے کہ یہ وہ لوٹے ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ بنی تھی طریقہ انصاف کی اور جن کی وجہ سے ٹوٹی تھی یعنی کہ جنہوں نے تمام لوٹوں کو اکٹھا کیا تھا تو پی پی دو سو چوبیس میں کس طرح سے ان کے لیے کام خراب ہوا ہے کس طرح سے یہ پی پی دو سو چوبیس سے فارغ ہو چکے اور کس طرح سے کپتان کے کھلاڑی نے الیکشن سے پہلے ہی پیر آمیر اقبال شاہ نے ایسا محول بنا دیا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے وہ سیدھ آتے ریکی انصاف کی جھولی میں گھرتا وہ نظر آ رہا ہے اس کی ساری تفصیل جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں پی پی دو سو چوبیس یہ اصل میں یہ پانچ حلقے ہیں پرویجنل اسمبلی کے پی پی دو سو چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس یہ دو حلقے آتے ہیں لودنا کے اندر این اے ون سکسٹی اور این اے ون سکسٹی ون یعنی کہ دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں نیچے جو پانچ جو ہے وہ پی پی دو سو چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس یہ جو ہیں یہاں پر سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں سے دو سو چوبیس اور دو سو اٹھائیس پر پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور این اے ون سکسٹی ون یعنی کہ میاں محمد شفیق ارائین یہ یہاں پر جو ہے وہ طریقہ انصاف سے کامیاب ہوئے تھے باقی تمام حلقے جو ہے وہ نون لیگ کے پاس گئے تھے اب صورتحال بڑی مزدار ہو گئی ہے یہاں سے زوار حسین وڑائچ پی پی دو سو چوبیس سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر جیتے تھے تب ان کے خلاف ہوا کرتے تھے نون لیگ کے آمیر اقبال شاہ آمیر اقبال شاہ کو انہوں نے ہرا ہرایا تھا اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے زوار حسین وڑائچ نے ساٹھ ہزار چاسو بیاسی اب اس کے بعد پھر یہ چکے جانگیر ترین کی سپورٹ سے جیتے تھے پھر جانگیر ترین جب لوٹے ہوئے تو ان کے ساتھ یہ بھی لوٹے ہو گئے اور آمیر اقبال شاہ کو تب 48000 وڑ ملے تھے تو اب یہ پہلا ایسا حلقہ ہے کہ 2018 میں جس کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ تھی اب اس کے پاس تریکین صاحب کی ٹکٹ ہے اور جس کے پاس تریکین صاحب کی ٹکٹ تھی اب اس کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ ہے یعنی کہ زوار حسین وڑائچ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے ان کو اب نون لیگ نے اپنا ٹکٹ دیا ہے اور آمیر اقبال شاہ جو تب نون لیگ کی طرف سے کھڑے تھے وہ اب تریکین صاف کے امید وار ہیں اچھا آمیر اقبال شاہ صاحب کے بارے میں میں تھوڑی سی صورتحال آپ کو اور بھی بتا دوں یہ وہی آمیر اقبال شاہ ہے جب اس حلقے میں جو حلقہ آپ کو پتہ ہے 2018 سے پہلے پھر وہ دوبارہ سے حلقے تبدیل ہوئے تھے تو 2017 کے انڈ پہ 2018 کے شروع میں این اے ایک سو چون میں الیکشن ہوا تھا این اے ایک سو چون میں جب جہانگیر ترین جب وہ نا اہل ہوئے تھے تو ان کا بیٹا کھڑا ہوا تھا علی ترین علی ترین کے مقابلے میں جس بندے نے علی ترین کو ہرایا تھا اس بندے کا نام آمیر اقبال شاہ تھا اسی آمیر اقبال شاہ کو پی پی دو سو چوبیس سے صبح اسمبلی کی ٹکٹ نون لیگ نے دی تھی زوار حسین وڑائچ کے مقابلے میں زوار حسین وڑائچ جیسے میں نے آپ کو بتایا لوٹے ہو کے ادھر چلے گئے تو آمیر اقبال شاہ نے وہاں نون لیگ کا کیمپ چھوڑا اور وہ تحریک انصاف میں آگئے تو تحریک انصاف نے آمیر اقبال شاہ کو ٹکٹ دے دیا ہے اور ادھر زوار حسین وڑائچ کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا ہے تو صورتحال تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے لیکن بڑی مزیدار ہے اب سنیں اب آپ یہ کہیں گے کہ ساٹھ ہزار ووٹ لینے والا زوار حسین وڑائچ اس حلقے میں زیادہ تکڑا ہے نہیں وہ زیادہ تکڑا کس طرح سے نہیں ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں زوار حسین وڑائچ اس سے پہلے جو ہے وہ آزاد بھی رہے ہیں اور کاف لیگ میں بھی رہے ہیں کبھی بھی یہ جیت نہیں پائے تھے یہ جیتے تھے تحریک انصاف کے ٹکٹ کی وجہ سے اور دوسرا جہانگیر ترین کی سپورٹ کی وجہ سے جہانگیر ترین نے ذاتی سپورٹ یہاں پر دکھائی تھی اور تحریک انصاف کا دیفنیٹلی میجیکل ٹکٹ جو ہے اس نے کام کیا تھا اب یہاں پر تبدیل کیا ہو گیا اس کے لیے آپ کو آمر اقبال شاہ کو سمجھنا ہوگا کہ آمر اقبال شاہ کتنا تگڑا امیدوار ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کیونکہ یہاں پر دھڑے جو ہیں وہ آمر اقبال شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں آمر اقبال شاہ کی پروفائل سمجھ لیجئے پھر میں آپ کو بتا تھا ہوں کون کون سا دھڑا جو ہے وہ آمر اقبال شاہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور کس طرح سے جہانگیر ترین جو ہے وہ مکمل فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے آمر اقبال شاہ پیر اکرم شاہ کے یہ بیٹے ہیں زمنی الیکشن میں پیر اقبال شاہ نے علی ترین کو شکست دی تھی انہیں 154 والا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں آمر اقبال شاہ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ایسی تگڑی شخصیت ہے جس نے یہاں پر لوگوں کے کام بہت کیے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آمر اقبال شاہ نے جو علی ترین کے خلاف الیکشن جیتا تھا اس کے پیچھے بھی یہ وجہ تھی کہ آمر اقبال شاہ کی پرسنیلٹی بزاتے خود اتنی تگڑی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ علی ترین کے خلاف ان کو جو ہے وہ ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے مطلب علی ترین کے خلاف ان کو جتوانے میں مطلب وہ کامیاب ہو گئے تھے آمر اقبال شاہ جیت کے تھے اب سمجھئے گا اب دو چیزیں ہیں دیکھیں دو بندوں کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں کا سب سے زیادہ غصہ ہے یہ عام امام کا سب سے زیادہ غصہ ہے ایک کا نام علیم خان دوسرے کا نام جہانگیر ترین علیم خان کی کیا صورتحال ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین خان بزاتے خود اتنے شرمائے شرمائے پھیر رہے ہیں کہ وہ زوار حسین وڑائچ کی سپورٹ میں آئی نہیں رہے اس طرح سے بات سمجھئے گا کہ زوار حسین وڑائچ جو کہ نولی کی طرف سے جس کو ٹکٹ ہے جو پہلے جہانگیر ترین کی سپورٹ کی وجہ سے جیتا تھا اب وہ اس کی مدد کوئی نہیں آ رہے اور پھر اندر کھاتے میں آپ کو بتاؤں تو زوار حسین وڑائچ کے خلاف ہے دو گروپ یہاں پر ایک ہے کانجو گروپ ٹھیک ہے جن کے ن اے ون سکسٹی کے ام این اے ہیں عبدالیمان کانجو اور دوسرا ہے ارائن گروپ ٹھیک ہے جہاں پر ن اے ون سکسٹی ون میاں محمد شفیق گروپ ٹھیک ہے اس بات کو سمجھئے گا تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین کے خلاف ووٹ دوسرا پی ٹی آئی کا ووٹ تیسرا یہاں پر پیر اکبال شاہ پہ جو مل رہا ہے وہ اندر کھاتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مل رہا ہے کانجو گروپ کا ووٹ کانجو گروپ یعنی کہ عبدالرمان جو کانجو ہیں نہ ان کے زوار حسین وڑائچ کی سپورٹ کھل کے جانگیر ترین کر رہے ہیں نہ زوار حسین وڑائچ کی سپورٹ عبدالرمان کانجو کر رہے ہیں اور دیکھیں میاں محمد شفیق کرائیں تو ان کی سپورٹ بنتی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دیفنیلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں ٹکٹ سے ہیں آپ ذرا سمجھئے گے نا جیسے کہ دیکھیں پی پی دو سو چوبیس سوار حسین وڑائچ پی ٹی آئی پی پی دو سو پچیس پیر زیادہ محمد جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے وہ پی ایم ایل این سے پی پی دو سو چھبیس نسار محمد وہ پی ایم ایل این سے پی پی دو سو ستایس خان احمد خان بلو جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تھے یہاں پر بھی جو ہے وہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے تو یہاں پر ہوا یہ کہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ کا یہاں پر ایک ووٹ تگڑا تھا لیکن اب یہاں پر محسوس کیا ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میجیکلی لوگ اتنے زیادہ خلاف ہو چکے ہیں اس رجیم آر سی او کے رجیم چینج آپریشن کے کہ ایک بیک لیش آیا ہے اور پھر یہاں پر ارائنگ گروپ بھی کانجو گروپ بھی پیر اقبال شاہ کے ساتھ پیر اقبال شاہ کی بزارتے خود ایک فین فالونگ اور پیر اقبال شاہ کے بزارتے خود سماجی جو کام پھر پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ اور جانگیر ترین خان کا شرم کے مارے یا کسی بھی طرح سے تھوڑا سا خاموش رہنا اور اس طرح سے ایکٹیویٹ نہ ہونا اور نون لیگی ایم این اے کا یہاں پر خاموش رہنا اور زوار حسین وڑائچ کی سپورٹ میں کھل کر نہ آنا یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پیر اقبال شاہ کی جیت کو جو ہے وہ یقینی بنا رہے ہیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر یہاں پر آمیر اقبال شاہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے گے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی سیاست ہے وہ دفن ہو چکی ہے جہانگیر ترین کان سے آپ کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ جو فیکٹرز نظر آ رہے ہیں وہ تو بھی یہی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے یہاں پر پی پی دیسو چوبیس لودھرہ کے اندر بھی وہ ہے الیکشن منیجمنٹ منیج کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کھل کے اس بارے میں بتا رہی ہیں دیکھیں فوکس جو ہے وہ لاہور کے چار حلقوں پہ ہی صرف نہیں ہے پورے پنجاب کے حلقوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو الیکشن منیجمنٹ اگر اس کو منیج کر لیا جاتا ہے تو دس is the only solution رائٹ ناو for the LOTAS and پاکستان مسلم لگ نون otherwise things are very different in PP224 جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ یہاں سے فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن سے پہلی اس طرح کی محور کی تبدیلیں ہوں دیکھ رہے ہیں اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات